ایسے شخص سے کنارہ کر لیں جو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق محبت دے یعنی اس کا جب دل چاہے آپ کو محبت دے اور جب اس کا دل چاہے تو وہ آپ کو دور کر دے محبت موڈ پر انصار نہیں کرتی جناب جو انسان آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے اس انسان سے دوری کے علاوہ کوئی آپ دوسرا آپشن نہیں ہے کیونکہ ایسا انسان جو ہے وہ آپ کو صرف ذہنی افتار پر میرے بھائی کی صرف ایک شکایت ہوتی تھی کہ افتار پر کچھ اچھا نہیں بناتا تو میں نے کہا چلو بھائی آج سنگے ہے تو کچھ سپیشل بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے سنکر ڈیٹس بنائی تھی پینٹ بٹر ستف کر کے اور یہ بہت مزدگی بنی تھی پھر میں نے یہ پکوڑے بنایا تھے پکوڑے امی نے کہا تھا پکوڑے بنا لو تو میں نے پالک پیاس کے مکس بنایا تھے اور بیگن کی بنایا تھے اور اور آلو کے پکوڑی بنایا تھے کے لئے پکوڑے کے لئے میرا بھائی کوئی پکوڑے نہیں کھاتا اور میرا بھائی بہت زیادہ پکی ایڈر ہے but this video is not about just me complaining about him اور ساتھی میں نے بنایا تھے یہ پیتزہ پفز اور پف پیسٹری میں نے دون کی یز کی تھی this is the best پف پیسٹری پھر میں نے پکوڑے بنایا تھے یہ میں پالک اور پیاس کے پکوڑے بنائی ہوں اور پھر میں نے یہ بیٹر بنایا تھا اس نے میں نے آلو کے پکوڑے بنایا تھے اور بیگن کے پکوڑے بیسک سا ویٹر میں نے بنایا تھا اور آلو کے پکوڑے کرسپی کرنے کے لئے ٹپ ہے کہ آپ بلکل درائی آلو یوز کریں اور تھنڈی سلائز راب کی آلو ہوں اچھا اس کے بال میں ایک واش کر رہی ہوں اس کے اوپر پفز کے اوپر میری بہن نے آلو چھولے بھی بنایا تھے آلو کے سامو سے بھی میں نے فرائی کیا تھے اور یہ میرا افتار ریڈی ہے اور آپ سب نے سندے کو افتار میں کیا کھایا ہنس تاؤن سندے کو اپنی اپنی کے دور پراکوڑی کرنے کیا اس کے باتے بے۔ نہیں ہے آئی بہت سندے بہت اس کے باہت سندے کو اپنی کیا ہے اور یہ بہت سندے کی بے کھایی سندے کےغرین ہے اور یہ سندے کیا ہے اگری سندے کیا ہے ایک سندے کیا ہے اور سندے کی طرحیر محصے ایمیر کیا ہے سب سے پہلے ایک انڈا سندے ہم نے ہائے کھاہ آف کا پاورد چھول دانی اس کو اتنا بیٹ کرنے کی کہ وہ پیل ہو جائے انڈیو کا کلر چینج جائے گا پھر ہم نے 70 گرامز کم نے چوکلیٹ لینی ہے چوکلیٹ کو ہم نے مل کرنا ہے 1 فورتھ کپ اول کے ساتھ you can also use butter if you want to but i just prefer using oil اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہے half cup مہدہ اور ڈھائی ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور تھوڑا سا ملک ڈالنا ہے سف کر کے ڈالنا ہے بیکنگ میں بینہ سف کیوئے انگریڈینٹس بلکل بھی ہی اس پیشلی کوکو پاورڈرز وغیرہ پھر آپ نے اس کو پین میں transfer کرنا ہے bake کرنا ہے for about 20 minutes اور آپ کی brownies بن کے ready ہیں and this is literally the only let's make some pizza sheet pan cheese pizza بہت easy recipe ہے اور افتار کے لیے تو بالکلی perfect ہے if you are bored from eating all the fried items this is the recipe that you should make سب سے پہلے پانی لیں گے نیم گرم اس کے اندر ہے yeast add کریں گے instant yeast یہاں پہ use کرتی ہوں rose morgue اور ساتھی میں نے سوڑی سی sugar بھی add کر دیا sugar کیا کرتی ہے activate کرتی ہے yeast کو 10 منٹ بعد آپ دیکھیں گے yeast کے اوپر اس طرح سے bubbles آ چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے میدہ اور نمک کو mix کر کے add کرنا ہے direct آپ نے نمک add نہیں کرنا اگر ہم direct نمک add کر دیں گے yeast مالے mixture میں تو yeast جو ہے وہ kill ہو جائے گی اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب بھی bread making کرنی ہے دوسری tip یہ ہے کہ آپ کی جو yeast ہے بلکل بھی پرانی نہ ہو اور آپ کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو تو یہ کچھ tips ہیں ان tips کو فالو کر کے اگر آپ دو بناتے ہیں اپنی کوئی سی وی تو آپ کی بہت پرفیکٹ پیار ہوتی ہے باقی تو جس طرح سے میں کر دی ہوں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اور آکی جتنی بھی details ہیں وہ میں کیپشن میں ایڈ کر دوں گی پیزہ کے اوپر چیز لگائیں ساوس لگائیں اور اس کو بیک کریں اور بیک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے لگیں گی یہ بہت مسئلی بنتی ہے دوگل پس ریسپ I made this platter for my friend زفتار پارٹی and it was a huge hit اس میں جو براؤنیز اور پلین پلین کیک ہیں وہ میں نے گھر میں خود بنایا تھا اور جو چوکلٹ گناش ہے وہ بھی میں نے خود بنایا تھا براؤنیز کی ریسپی اور لیڈی فیٹ پر پوسٹٹ ہے تو اس ویڈیو میں ہم صرف پلین کیک بنائیں گے جس کی ریسپی بھی کافی سمپل ہے سب سے پہلے بٹر ملک بنائیں گے جس کے لئے ملک میں وینگر آٹ کریں گے اور اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہنڈر گرامز بٹر میں ہاف کپ شگر ڈالیں گے بٹر سوفٹ ہونا چاہیے روم ٹیمپریچر پر پھر اس میں ایک ایک انڈر ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے جب تک وہ لائٹ اور فلفی نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے ڈرائنگریڈینٹس ڈال دیں گے جس میں صرف میدہ اور بیکنگ پاوڈر ہے ڈرائنگریڈینٹس کو صرف کرنا لازمی ہے جب بھی آپ کی ایک بنا رہے ہیں یہ لازمی ٹپ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ضرور کرنا ہے ڈرائنگریڈینٹس اور لکوٹ کو آپ نے آلٹرنیٹ وے میں ڈالنا ہے اور اس کو فولڈ کرنا ہے مکس اس پوائنٹ پہ بلکل نہیں کرنا صرف فولڈ کرنا ہے اب ایک گریس لوف ٹن لیں گے اس کے اندر ہم اپنا کیک کا بیٹر ٹرانسفر کریں گے اس کو بیک کر لیں گے تقریباً 40-45 منٹس کے لیے جب تک چوکلیٹ گناچ بنا دیتے ہیں which is very simple is just a mixture of چوکلیٹ and cream پھر آپ نے ٹرے میں آرینج کرنی ہے براونی بائٹس کیک بائٹس اور سراؤبریز and your crowd pleasing platter is ready اس چیز کیک کی ریسپی کو فولو کرنے کے بعد آپ چیز کیک بنانے میں بلکل ماسٹر ہو جائیں گے بیک چیز کیک بنانا is easier than you think اور اگر آپ کے پاس مون شیپ کا مولڈ نہیں ہے تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ میرے پاس بھی نہیں تھا تو میں نے گھر میں بنایا تھا اس کو اکھاک کے ذریعے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے lotus بسکٹس یا تو یہ میں یہ نوویٹا کے بسکٹس use کر رہی ہوں نووٹرز کے نئے بسکٹس سے یہ بلکل بھی اچھے نیتے پہلے بات تو یہ آپ نے یوز نہیں کرنے بسکٹس کو crush کر کے اس کے اندھے ملٹڈ بٹر ڈالنے اور ایک اس طرح سے مکسچر آپ کا create ہو جائے گا وہ آپ نے as a crust یوز کرنا ہوتے چیز کیک میں مولڈ کے لیے ہمیں دو راؤنڈ تنس چاہیے ایک بڑا اور ایک چھوٹا راؤنڈ تنس کو آپ نے اچھے سے گریز کرنا ہے اور بٹر پیپر سے لائن کرنا ہے چھوٹے والے ٹن کو بھی آپ نے گریز کرنا ہے اور پھر آپ نے جس طرح سے میں نے دکھایا تھا ویڈیو میں آپ نے ویسی بلکل رکھ دینا ہے چیز کیک کی فیلنگ کے لیے ہم یوز کریں گے کریم چیز یہ میں نے ہوم میٹ کریم چیز بنایا ہے جس کی ریسیپی میں کیپشن میں منشن کر دوں گی اور میں نے ساتھی اس کے ہنکرڈ یوز کیا ہے میں نے مکشر یوز کیا ہے کریم چیز اور ہنکرڈ کا آپ صرف ہنکرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں صرف کریم چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیری کریم ڈالی ہے کارن فلار ڈالے کارن فلار ڈال کے بس تھوڑی دے کے لیے مکس کی ہے اور ایک کے ریپلیسمنٹ میں نے کنڈینس ملک اسی لیے میں نے کوئی شگر بھی یہاں پر کو آپ نے تھوڑا سا اور اچھا کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے شارپ کر لیا تھا پھر میں نے سٹرابری ساوس اور کرشڈ بسکٹس کے ساتھ سرف ہیا اور یہ ہے جب